ایلیکشن کمیشن آف پاکستان توشہ خانہ یا سٹیٹ ریپاسیٹری کا نام تو آپ نے اس سارے معاملے کے دوران بار بار سنا ہوگا یہ دراصل ایک ایسی سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر اعلیٰ احدیداروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی منظوری سے انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی تحفہ تیس ہزار روپے سے کم مالیت کا ہے تو تحفہ حاصل کرنے والا شخص اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے جن تحائف کی قیمت تیس ہزار سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا پچاس فیصد جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے سن دو ہزار بیس سے قبل یہ قیمت بیس فیصد تھی تاہم تحریک انصاف کے دور میں اسے بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا تھا ان تحائف میں عام طور پر مہنگی گھڑیاں، سونے اور ہیرے سے بنے زیورات، مختلف ڈیکوریشن پیسز، سوینئرز، ہیرے جڑے کلم، کراکری اور کالین وغیرہ شامل ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان تحائف کی نلامی کا طریقہ کار کیا ہے حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے تحائف حکومت کے بنائے ہوئے قوائد کے تحت ہی فروخت کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی توفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے مگر پاکستان اور انڈیا میں ایسے تحائف کی نلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے کابینہ ڈویزن کے حکام کے مطابق یہ نلامی ہر سال ہونا ہوتی ہے لیکن سالانہ بنیادوں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایک برس کے دوران سربراہان مملکت اور وزراء کے دوروں میں اتنے تحائف نہیں ملتے کہ ہر برس نلامی کا انعقاد کیا جا سکے سربراہان مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف اور توشہ خانہ میں ان کے اندراج کے بعد سٹیٹ بینک سے بقاعدہ ان کی مارکٹ قیمت کا تائین کروایا جاتا ہے اور نلامی کی جاتی ہے حکام کے مطابق اگر سربراہان مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر ان تحائف کی فیرس تیار کر کے انہیں توشہ خانہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے نلامی کی قیمت کا تائین دوبارہ ایف بی آر اور سٹیٹ بینک سے کروایا جاتا ہے اور ان میں چند اشیا کی قیمت کو مارکٹ ویلیو سے کچھ کم رکھا جاتا ہے جبکہ چند ایسے تحائف جو کسی خاص سربراہ ملک کی جانب سے ملے ہوں ان کی اہمیت اور اعزازی مالیت کے تحت ان کی قیمت مارکٹ سے زیادہ رکھی جاتی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ خانے سے تحائف لینے پر کون کون سے سابق حکمران مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے تین سابق حکمرانوں کو اس وقت توشہ خانے سے غیر قانونی طور پر تحائف حاصل کرنے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں سابق وزراء آزم نواز شریف یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر مملکت عاصف علی زرداری شامل ہیں موسیقی موسیقی